جی ہلو دوستو میں ہوں کامر چیمہ اور دوستو جس رہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سیر تار صاحب آج میں سن رہا تھا کہ بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں نرندرہ موڈی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کی تھرڈ ٹرم آئے گی تو دنیا میں انڈیا جو ہے وہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی ہوگی اور کہا جا رہا ہے کہ موڈی صاحب کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ بھی سیونٹی فائی پرسنٹ ہے ایک یو ایس بیس ایک مورننگ کنسلٹ ہے پتہ نہیں اس کی کتنی کریٹی بیلیٹی ہے اور لیکن جو جو سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں ایکانومی کی ایکسپینشن کے حوالے سے یا جی ڈی بی گروت ریٹ کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو ایکانومی جو ہے وہ گرو کرے گی آپ کیسے دیکھتے ہیں ادھر پاکستان کا تو آپ نے دیکھ لیا تماشا حکومت جا رہی تھی اور وہ جو سائفر تھا تارر صاحب دیکھیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پاکستانی سفیر نے امریکہ سے ایک لیٹر لکھا اور وہ لیٹر آج امریکہ کی اخباروں میں چھپ رہا ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ سائفر جو ہے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پوری پوری ٹی میں بیٹھ ہی ہوتی ہیں فورن آفس کے اندر اور وہ آج جو در چھپ گیا اور ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیسری ٹرم دیں تو میں آپ کو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنا کے دوں گا اور پاکستان میں یہ بھی نہیں پتا تارر صاحب الیکشن ہونے ہیں کی نہیں ہونے ہیں میں اچھکمہ صاحب اس کی جس کی بات کرنا چاہوں گا سائفر سے شروع کرتے ہیں بات اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات بھی کرتے ہیں جو بھارت میں ہوا ہے اور اس کے بعد موڈی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھارت تیسرے نمبر پر ہوں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سائفر جس طرح آپ نے کہا کہ اس سیکرٹ ڈاکومنٹ اس کو اس طرح ڈی کوڈ کرنا پھر اس کو لوگوں کے آتھوں میں ڈسٹیبیوٹ کرنا اپنے پوریڈیکل جوسوں میں لہرانہ اس کی بڑے سخت کانسیکوینسز ہیں آج بلکہ ابھی شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی آج کی ابھی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز سخت ہوں گے ہونے چاہیے لیکن اب میں جو اس سائفر کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں جو یہاں انٹرسیپ نے چھاپا ہے انٹرسیپ نے چھاپا ہے وہ آرٹیکل لکھنے والے ایک امریکن ہے اور ایک پاکستانی ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی کون ہے وہ پاکستانی اسی ریلیجس کلٹ کا حصہ ہے اس کی ماضی کی ٹویٹس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہیز اکمیٹڈ خان صاحب سپورٹ ایک تو یہ بات سامنے آ چکی ہے پھر اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ پاکستان آرمی پہ اٹیک کیا ہے اس نے پاکستان انہوں نے کسی پولیٹیکل پائٹی پہ اٹیک نہیں کیا بلکہ اب باجوا صاحب اور فیض آمد فیض عمید صاحب بھی جا چکے ہیں انہوں نے کسی فوجی نے یہ دیا ہے یہ سیدھا اٹیک ہے اس وقت آرمی کو بدنام کرنا اور کمزور کرنا اب یہ اس وقت ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان آرمی اس کو کتنا سیریز لیتی لیکن سیریز لینا چاہیے اس کو سیریز لینا چاہیے کہ this fight is not a political agenda this is the this is the jihad against the state of Pakistan this is a jihad against the Pakistan army اور اس وقت واحد institution پاکستان آرمی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہو چار سوبے چار پائٹیں ہیں چار جگیردار چار لوٹے رہے یہ جو ہیں اس طرح یہ سارا کام اس طرح نہیں چلتا نہ اسلام آباد کی کوئی rate of law government کسی دوسرے سوبے پھر ہے صرف ایک ہی ہے یا دوسرا ریل میں شاید آپ کی federation کی علامت جو گھڑیاں آپ کی چاروں سوبوں کے اندر پھیل رہی ہیں یا آپ کی کرنسی ہے جو ایک چاروں کرنسی چل رہی ہے بلکہ ایران ایرانی کرنسی چل رہی ہے آپ کی بلوچستان میں وہاں تو وہ بھی میں نہیں مثال دے سکتا لیکن پاکستان آرمی آج بھی یونی فارم انڈر ون کمانڈ اور کسی مصیبت میں بھی کھڑی ہوتی تو پاکستان آرمی کھڑی ہوتی ایک تو یہ سخت زیادتی ہوئی ہے یہ یہ سائفر کا جو جس طریقے سے وہ ایک جو لونڈا لپاڑا جس نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اپنی commitment کی towards the religious جہاد اس نے پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ایک تو میری اپینین اس کے بارے نہیں ہے دوسرا اس کی severity اس جہاد کی severity آپ یہ دیکھیں کہ Bradford England کے اندر embassy کے اوپر جھنڈا انہوں نے لگا دیا اپنا ایک زیدی طور پر مریض آدمی نے اپنا passport جلا دیا پھاڑا ہے اس نے اور اس کو انتہا دیکھیں کہ اس یہ بیماری کتنا یہ جادو کتنا سرچار کے بول رہا ہے یہ کالا جادو ہے مخروں کا جادو تو اس کو میرے خیال میں اس کے بارے میں کوئی جائش رہنی نہیں چاہیے پیچھے اس کو اس کی جب جب تک اس کو آخری انجام تک نہ پوچھایا جائے میرا خیال ہے تب تک یہ پاکستان کی سابرینٹی اور سالمیت میں لیے بہت بڑا خطرہ مانے جائے اب دوسری میں بات یہ کرنا چاہوں گا چیما صاحب آپ نے کہا ہے بھارت کے بارے میں بھارت کا ایک تو وہاں پہ آج ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھارت میں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے تو آج تک وہاں پہ کبھی کامیاب نہیں ہوا لیکن پاکستان میں ووٹ آف کانفیڈنس کی تو قیمت ابھی تک ہر پاکستان نہیں ادا کر رہا ہے پاکستان میں بھی ایکسرسائز ہوئی تھی اب دیکھیں ڈیا میں کتنے کتنی سٹیٹیں جلائی جاتی ہیں لیکن اس ساری پروسیڈنگ کو دیکھ کر مجھے آج رونا آیا دو گھنٹے موڈی صاحب بولیں سوا دو گھنٹے بعد اس کے بعد ہو چلیں گے کانگرس اکالا بندہ یہ بولا ہے اپنا گانڈی صاحب بھی بولیں کل دو گھنٹے کی سپیٹ جو ہے امچہ نے دی صرف ان کی گورنمنٹ کی پالیسی کو سننا چاہتے تھے کہ what is their stand on money for money for money for کے اوپر موڈی صاحب نے کھل کے بولے نہیں this was the sole objective وہ سننا چاہتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں where are we are heading انہوں نے پڑی میں نے موڈی صاحب کی ساری سوا دو گھنٹے کی سپیٹ سنی اس میں اور اس ہی میں انہوں نے جب بات کی کہ انڈیان اکانومی اب میں بلکہ خاص کر میں نے ایک پرنسٹن کے انڈیان پروفیسر ہیں جنہوں نے ایک بڑا اچھا ایسے لکھا ہے بھارت کی اکانومی کے بارے میں میں وہ بھی آپ کے گوش گزارنا چاہوں میں کہ موڈی صاحب نے جب یہاں کانگریس میں آ کے سپیچ دی تھی امریکہ میں تو نے نے کہا تھا پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا امریکہ کی ہاؤس کے اندر سپیچ دی تھی تو انڈیان اکانومی نمبر 10 اب میں دوسری ترم میں آ رہا ہوں یہاں پہ اپنے انڈیان اکانومی نمبر 5 تو یہ یہ ریالیٹی ہے یہ حقیقت اب وہ کس تنکے سے گروہ کر رہے ہیں کیا بجوہات ہیں کیا پروز ان کانز ہیں اس کے بارے میں میری خود کیونکہ آپ کو پتا ہے میں اس ریجن پہ میرا انٹرسٹ ہے پاکستان کی وجہ سے میری فیلنگز ہیں طورز انڈیگا اس ویل پاکستان کے نیبر ہیں میں ان کو بھی اپنا بھین بھائی سمجھتا ہوں گویا جنیٹیکلی گویا سیم پیپل ہم صدیوں سے کٹھے رہ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج کل اس میں چیزیں بلکہ میں یہاں چیما صاحب ایک چھوٹی سی بات دل یہ یہ کمپیرزن میں پاکستان کے ساتھ نہیں کر رہا اپنے سننے والوں کہنا چاہوں گا یہ اور دوسری یہ بات ہے کہ میں جب بھی بھارت جاتا ہوں میں پھر دوبارہ جانے والا ہوں ابھی دو میرے تک میں جاتا ہوں i don't introduce myself as an american i introduce myself as a pakistan اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ people to people کیا پیار ہے ان دوسرے کا ممہ سے لے کر امران سر تک میں جہاں جاتا ہوں جس ائرپورٹ پہ جاتا ہوں ہم پاکستان دنیا مجھے آنکھوں پہ اٹھا لیتی تلیوں پہ اٹھا لیتی لوگوں کا اتنا پیار ہے یہ صرف ایک چند لوگ ہیں وہ ہر society میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں they are full of negativity ورنہ میرے خیال میں جو میرے ساری زندگی کا تیرمہ جو میرا تیرمہ ہے کہ if a human cannot love each other then the rest of everything is zero regardless how many phds you have regardless how religious you are you have to love each other regardless of your faith and religion and origin so that لیکن اب میں انڈیا کی اکانومی کے بارے میں بولنا چاہوں گا پہلے تو میں بولنا چاہوں گا کہ آج how the idea is rising کس طریقے سے اوپر جا رہے ہیں سب سے بڑی جو چیز ان کی strength ہے ان کی young population young population ہے اور وہ تعلیم میں آگے جا رہے ہیں یہ human capital ہے اس کے اوپر ان کی investment or human capital is one number one reason ڈی ڈی پی کے پیچھے بھی اسی چیز کا ہاتھ ہے دوسرا دوسرا پوائنٹ ہے میرا کہ کوڑ کے وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی سلگش ہوئی ہے اور اس کا فائدہ بھارت میں اٹھا ہے تیسرا پوائنٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا اور امریکہ جب آپس میں ٹریڈ وار میں جا رہے ہیں اس کا فائدہ بھی بھارت اٹھا رہا ہے اس کے بعد جو اس کا چوتھا پوائنٹ ہے میرا کہ اس وقت امریکہ امریکہ کے اندر socialism ہے امریکہ سوستی کا شکار ہے امریکہ اس وقت امریکہ کے جتنی آپ بڑی institutions میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر صرف Chinese اور Indian بیٹھے ہیں Americans ہو رہے ہیں اس وقت وہ صرف نشو میں جا رہے ہیں سو امریکہ کے اندر جب جون جون socialism بڑھتا جائے گا یہاں پہ indian diaspora اتنا strong ہوتا جائے گا اور جب indian diaspora strong ہوتا ہے تو ایڈیا strong ہوتا ہے اس کے وجہ اس میں بلکہ ایک اور چیز اس میں میرا پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ جو nationalism جو موڈی صاحب نے nationalism دیا ہے بھارت کو اس کا اثر indian diaspora پر بھی ہے اور وہ اس کا بھرپور مزہرہ بھی کر رہے ہیں پانچویں سب سے بڑی strength ان کے institute of indian technology اور institute of management اور جس طریقے سے وہ کھولتے جا رہے ہیں اب انہوں نے دبائی میں براش کھول دی ہے this is another strength اس سے آگے جو میں اس میں اغلا پوائنٹ جو میں دینا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر جو نئے بلک موجہ ہیں جس طریقے سے اسے رشیا اور چینہ مسل فلیکس کر رہا ہے وہ بلک بنانے کا بھی بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت میڈل اس کے جو کنٹریز ہیں وہ امریکن لابی چھوڑ کر رشیا اور چینہ کے پیچھے جا رہے ہیں اور اس اس نئے بلک کے اندر بھارت بھی فائدہ اٹھا رہا ہے جس طریقے سے دیکھا آپ نے ہے یو اے کی ساتھ سٹیٹوں نے بھارت موڈی صاحب کو بلا کر ہائیس بلین اوارڈ دیئے اور جو نئے نئے ٹریڈ ڈیل ہیں جو آپ اس میں کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ یو اے ای کے اندر ان کا ٹارگٹ تھا ہنڈرڈ بلین کا ایٹی فائی بلین وہ اچھیب کر چکے ہیں پھر اس کے بعد اس کا فائدہ سب سے بڑا جو انڈیا نے یہ اٹھایا ہے کہ یو اے ای کی انویسمنٹ اٹھا کے کشنیر میں لیا ہے اور اس میں انہوں بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دو ملکوں کو انگیج کیا ہے اور پاکستان اس کی لپیٹ میں آ گیا وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے یو اے ای اور سعودی ریبیا کو جب انہوں نے they chase them down for the trade ڈیلز اور سارا influence بڑھایا ہے اور پاکستان کے فنانسر کون ہیں سعودی ریبیا یو اے ای تو اب پاکستان کی مجبوری ہے that you have to you have to accept the indian relationship in the middle east so middle east کے اندر جو نئے بلاک بنے ہیں اس کا بھی بھارت میں فائدہ اٹھایا ہے اور اس سے اگلا پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت بھارت میں جو ڈیجیٹل انڈیا کا دیا ہے جو ایک information technology کے اوپر almost they have they are manipulating right now at the minute اس وقت اس کے سب سے پڑا background یہ ہے جو میرا ہمیشہ calculate کرتا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت کے سکولوں میں astrology subject ڈایا ہے as a subject and what is astrology is calculation and what is a computer is a calculator so this is this is how this is one of the fundamental reason they have they have a upper hand in the digital digital پھر اس وقت جو انہوں نے digital india کی campaign چلا رکھی ہے کہ ہر ٹھیلے والا ہے اس کا بھی qr number چلوا ہے ہر ٹھیلے والے کے پاس ان کا جو نیا system اگر آپ دیکھیں جس کو uti system ہے ان کا جو pay کرتے ہیں google pay کا جو system ہے ہر ٹھیلے والے سبزی والے ریڈیوں کے اوپر بھی اپنا لگا کے ٹھیلے والے اب اس کا فائدہ ہے کہ یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ لوگ taxation کے حوالے ساری چیزیں سامنے بلیک ڈ وائٹ سامنے آ رہی ہیں تو originally state has has gained all of these things تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک ہم ابھی اس اس region کے اندر دوسرا کوئی ملک جو ہے وہ اس کی طرف دور چوڑی آخری پوائنٹ جو اس میں کہوں گا کہ state نے make in ڈیڈیا کو بہت پرموٹ کیا ہے آپ نے دیکھا کہ apple وہاں جا رہا ہے آپ نے دیکھا tesla وہاں جا رہا ہے sole fundamental reason اس وقت اگر دیکھا جائے جو tesla نے اگلے دن اپنے نئے بھے تریجہ صاحب کو cfo بنایا ہے اس کی fundamental reason یہ ہی ہے کہ they are moving towards ڈیڈیا اور جو تریجہ صاحب ہیں ان کی ڈگری نیو ڈیلی یونیورسٹی کی ہیں وہ پہلے بنے پھر انہوں نے آکے cpa کیا اور ان کو پرموٹ کرنے والے کون تھے وہ ان کو پرموٹ کیا تھا پریت اہو جا صاحب نے جو پہلے co تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کا جو ان کی make in ڈیا movement تھی جس کے اندر نہ صرف ایپل جا رہا ہے tesla جا رہا ہے بلکہ تیارے بنائیں گے اور پھر ان چیزوں کو بنا کر اور جو اسلا بنائیں گے ایفریقہ میں بیچیں گے یہ سارا ان کے فائدے ہیں آخری پوائنٹ میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یوکرین کی وار یہ میرا آخری دسویں پوائنٹ ہے یوکرین کی وار جو ہے اس سے بھارت نے کس طرح فائدہ اٹھایا ہے یوکرین کی وار نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے جو رشیا کا ایک supply lane تھی armaments کی ایفریقہ میں وہ انٹرپٹ ہو چکی ہے اور اس کا فائدہ بھارت اٹھا رہا ہے make in ڈیا اسلا بنا کے بیچیں گے اور یوکرین کی جو وار ہے وہ بھی جو اگلا پوائنٹ یوکرین کے ساتھ related ہے کہ اس اکانومی میں جب امریکہ اور چائنہ اور رشیا تین بلاک بنے امریکہ اور چائنہ کٹھے ہوئے تیل کی embargo جب لگایا ویس نے تیل انڈیا نے تیل امپورٹ کر کے رشیا سے زبردست پیسے بنائے بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے اس اکانومی ان سے تیل لے کر ریفائن کر کے آگے مزید بیچا یہاں تک کہ امریکہ بھی بیچا امریکن پھر وہاں بھی بے افکوب بنے دنیا پھر بے افکوب بنی لیکن فائدہ کس نے اٹھایا بھارت میں انڈیا کی اکانومی کی یہ چیزیں تھی اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی اکانومی کو مسائل کیا ہے کیا چیزیں فیس کر رہی ہیں ایک سب سے بڑا سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ ڈسٹیبیوشن آف ویلت پر آ پر نہیں ڈسٹیبیوشن آف صرف چاند شہروں کے اندر ترقی نظر آتی ہے چاند بڑی الائنس جیسی کمپنیاں ہیں جن کے پاس سارے انڈیا کا پیسہ یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ان کے اکانومی کو ڈسٹیبیوشن آف ویلت اور دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے اس کے اوپر کہ نائنٹی نائنٹی وان میں جو جب نئے انڈیا کے فاؤنیشن سامنے آئی جب بھارت کو کھولا گیا لیکن ابھی مزید کھولنے کی ضرور موجود ہے آج بھی پروٹیکشنزم جو ہے ان کے ٹریٹ میں اس میں نظر آتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ٹیسلا بڑا عرصہ پہلے جانا چاہتا تھا لیکن ٹیکس نیگوشیشن جو تھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی successful نہیں ہوگی تھی آج بھی بھارت جب کئی دفعہ اس میں بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی ٹرمز پر بات کرتے ہیں ہم جو چیز بھی کرتے ہیں لاتے ہیں اپنی ٹرمز پر لاتے ہیں کسی حق تک وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی مقصان بھی کافی ہے ابھی بھارت کو مزید کھولنے کے ضرورت ہے تیسری بات سب سے بڑی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت بھارت کی آبادی ان کے فائدے میں میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہائی جو ٹیک آرگنیزیشن جا رہی ہیں اپنے منصوبے اور بڑے بڑی انویسمنٹ لے کے بھارت میں جا رہی ہیں ان کو لوکل ٹیلنٹ لے بہت کیونکہ ٹیلنٹ وہاں سے سارا پڑھتا ہے تو وہ میڈل اسٹ امریکہ اور امریکہ اور یورپ میں چلا جاتا ہے تو یہ this is another problem if the diaspora is getting there diaspora is getting stronger لیکن اس کا sent back یہ ہے کہ بھارت کے اندر brain drain چوتھی سب سے بڑی بات چیز یہ ہے کہ موڈی جی نے آکے نیشنلیزم نیشنلیزم دیا موڈی جی کیا ہے بی جے پی کیا ہے اس وقت religious tolerance کے حالان بنے حالان یہ آپ چاہے اس کو you push under the rug لیکن you cannot hide it is true ہر چیز کو پاکستان پا بلیم کر دینے سے یہ چیزیں چھپ نہیں جاتے ہیں منیپور کے اندر پاکستانی انوال نہیں تھا وہاں کلیم آپ کر رہے تھے کہ سات سو لوگوں نے میہ مار سے نکل کر آگئے وہاں پہ مسلمان نہیں وہاں پہ چینیز یشو بھی چل رہا ہے وہاں پہ برمی انفلونس بھی چل رہا ہے تو یہ مذہبی انتہا پسندی ہر چیز میں ڈیل کرنا بلکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے لوگ فوراں رسپانڈ چاہتے ہیں پرائم نیسٹر سے لیکن پرائم نیسٹر اپنی بی جے پی کے لوگوں کو نراز نہیں کرنا چاہتے اور وہ ہمیشہ ڈیلے رسپانڈ کر دیتے ہیں اور اس کا پولٹیکل رسپانڈ دیتے ہیں الیکشن کتنے دور ہے اس کو دیکھ کر بولتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر بہت ہے اس کو دیکھ کر بہت ہے اور اس کے باگ اگلی چیز جو میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جینڈر نیوتیلٹی کے بندے جینڈر ایکویلٹی کے بارے میں بہت ہے بھارت کی جتنی بڑی عبادی ہے لیکن عورتوں کو اس کا حصہ نہیں مل رہا اگر دیکھا جائے تو صرف 20% ورک فورس وہ عورتیں ہیں اس کے بارے ہیں اس کے بارے ہیں اور اس کے بارے ہیں میں کہنا چاہوں گا ہے فیبریکیٹڈ نمبر جس طریقے سے ہمیں ہمارے نمبروں کو فیبریکیٹ کر کے فارن انویسٹرز کے لیے اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے جب کمپنیاں وہاں جاتی ہیں دیکھتی ہیں تو یہ بھی ایک سیٹ بیک ہے جس طرح اس کو میں مثال دینا چاہوں گا آپ کو پتا ہے یہ جو پچھلے دنوں میں چھوٹی سی کمپنی نے کیا تھا نمبر فیبریکیٹڈ نکلے جس کا اثر ان کو نیو یورک کے پر بڑا بہت بڑا لا کیس ہو تھا دوسری مثال میں یہ دینا چاہوں گا امریکہ اور ویسٹرن فارماسوٹیکل کمپنیاں بھارت کیوں رہی ہیں اس کا بہت بہت بڑا سیکرٹ ہے یہاں ہیومر رائٹس اور پیٹا جیسی ریگولیشنز کے ٹائپ ان کو تجربات نہیں کرنے دیتے تھے نہ جانوروں پہ نہ بندروں پہ نہ مورگیوں پہ نہ کلتوں پہ لیکن اسی کے تجربے فارماسوٹیکل کمپنی انسانوں پہ کرتے ہیں بھارت کے اندر کے آگے کیونکہ ریکسیشن کمزور ہے تو یہ آخری جو سب سے بڑا پراؤلم ہے جو کہ ایک یونیورسل ایشو ہے اور وہ بھارت کے اندر جہاں یہ سارا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے بھارتی ڈسٹلیس جو ہیں وہ چھپکے آج بھی لندر میں پہ رہے ہیں اس میں کئی وہ کنگ فیشر ائرلائن کمپنی والے بھی ہیں اس میں کئی بڑی بڑی پرسنیٹیز ہیں جو آج بھی جو پیسے لے کے بھاگ جاتی ہیں اس میں کافی کنٹرول ہے اس میں میں اپریز کروں گا بھارت کو میں کریڈٹ دوں گا کہ اس وقت عام پائٹی جو ہے جو پنجاب میں اس وقت برسل ایک تدار ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کرپشن کو کنٹرول کیا ہے موڈی جی کی بھی کئی مثالیں دیں جا سکتی ہیں جس طریقے سے وہ نے کرپشن کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن they still have a lot to catch on تو یہ میرا ایک انیلسیس تھا خود اس کے pros and cons تھے لیکن انڈیا is moving towards the right direction GDP ان کا strong ہے جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ 2030 کے قریب انڈیا may be become third largest economy لیکن میرے خیال میں اس وقت اگر دیکھا جائے بہنسی تے پاکستانی امریکنی سیس کو ڈسکس کرنا میرے خیال میں بھارت should play a role towards peace bilateral talks with the neighbours نہ صرف پاکستان بلکے دوسری مبالک کے ساتھ بھی if you become it's very close for you you have almost reached your destination to become a regional power but you have to play a role of a leader as a regional power to balance in the region you go across the globe to build new relationships and new things but you have to deal with the neighbors as well میرے خیال میں آج کل حالکہ timing ٹھیک نہیں تھی ہمارے شہباز شریف صاحب نے دو تین دفعہ اس طرح کی question repeat کیا اپنے جاتی دفعہ speeches میں کہ we want better relationship with Pakistan لیکن میرے خیال میں پاکستان کو بھی کچھ steps اٹھانے ہوں گے لینے ہوں گے اعتماد بحال کرنے کے لیے لیکن میرے خیال میں اس نہ ٹونلی اپنی پاکستان اس اپنی پاکستان اس اپنی پاکستان اس اپنی پاکستان آپ اسے قرید کریں پیسے کمائیں اور you will enjoy the peace in the region and they will more speed آپ کیا کریں گے to reach your targets طرح صاحب آپ نے بڑا comprehensively explain کیا ہے کہ انڈیا کی ایکانومی کی strengths and challenges جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر یہ challenges overcome کرتے ہیں تو they can be a regional power جو ہے وہ بند سکتے ہیں already they have a lot of انڈیا is a regional power لیکن فردر وہ اپنے آپ کو جن جن ممالک میں کمزوریاں ہیں ان کو ساتھ ملا سکتے ہیں طرح صاحب آپ نے میک ان انڈیا کی بات کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ for example انڈیا already میک ان انڈیا پہ بہت کام کر چکا ہے اور دنیا میک ان انڈیا کو دیکھ کے انڈیا آ چکی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میک ان پاکستان جیسا سلوگن جو ہے اس کو کامیاب کرا سکتا ہے اگر ہم اس کو rationally for example analyze کرنے کوش کریں for instance because of Chinese پاکستان میں بے شک معاہدے مہنگے تھے بجلی جیسی تیسی لیکن بجلی موجود ہے جیسے تیسے سڑکیں بہت حد تک موجود ہیں انفرسٹرکچر لگا ہے بھلے ہم نے جسے بلاول بٹو کہتے ہیں this is debt for development کہ ہم نے یہ debts تو ہمارے پاس ہیں لیکن یہ development جو ہے وہ ہمیں ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میک ان پاکستان جیسا کوئی concept ہے اور جس طرح میک ان انڈیا ہے تو خطہ ہمارا اگر کھلے اور ایک اور اس میں جیتے ہیں اور ان کے پاس اتنا strong mandate ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان سے ایک دفعہ پھر وہ chance لے سکتے ہیں جس طرح انہوں نے 2016 میں chance لیا کہ میں پاکستان جاتا ہوں دیکھتا ہوں engage کرتا ہوں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر پاکستان کو کے ساتھ engage کریں تو یہ اگر make in پاکستان make in انڈیا ہو تو تار صاحب do you think hypothetically speaking یہ بہت بڑا hypothetical میں نے کہہ دیا ہے کہ ایک خیتہ grow کر سکتا ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ساتھ میں بنگلہ دیش بھی attach ہو جائے ساتھ میں شیری لنکا بھی ہو تو یہ do you find any prospects for this sir شیما صاحب میں اس کا background یہ بنتا ہے کہ covid کی وجہ سے پوری دنیا نے احتجربہ کیا ہے ساری دنیا نے اپنے basket جو ہیں وہ چائنا میں رکھے تھے چائنا ساری دنیا کے ایک manufacturing hub بن چکا تھا لوگ ڈر گئے ہیں اس وقت ceo جو بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیں وہ اپنے business ڈکال کے سب سے پہلے ان کی پہلی priority ویتنام ہے دوسری destination ان کی انڈونیشیا ملیشیا ہے ان کی تیسری priority بنگلہ دیشیا آخری priority ڈیا ہے اب یہ یہ اس میں opportunity تو موجود ہے پاکستان کے لئے لیکن اس میں پاکستانی serious نہیں اور سب سے بڑی نائٹ بات بتانا چاہوں گا کوئی بھی foreign investor کسی ایسے ملک میں نہیں جاتا جہاں law and order or political instability پیسہ protection پہلے چاہتا ہے business man protection پہلے دیکھتا ہے پھر وہاں جاتا ہے یہ سب سے بڑا آپ کو issue یہ ہے آپ کی government کی policy بنا دینے سے شمال شریف کے کہہ جانے سے foreign investor جب تک law and order جب تک دھماکے ہوں گے وہ وہاں پہ business نہیں ہے پہلی تو بات یہ ہے دوسرے آپ serious نہیں میکن پاکستان بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا اگر آپ بھیل آپ نہیں بنایا تو کیوں نہیں ہو سکتا اگر لیکن دوسری سائے میں بتانا چاہوں گا انڈیا کے اندر ان کی government پوری campaign چلاتی ہے پوری campaign چلاتی ہے میں نے خود یہاں CNN کے اوپر ads دیکھیں ہیں credible india کی campaign دیکھیں tourism کو promote کرتے میں نے CNN پہ امریکہ کے اندر ads دیکھیں آپ کو پہلی آئیں گے ابھی تک آپ کی صرف جو rolling elite ساری important ان کی تعلیم بھی باہر کیا ان کے بچے بھی باہر ہیں ان کا mindset بھی باہر ہیں اور وہ ہی ایک cancer ہیں پاکستان کے لیے کیونکہ وہ لوکل لوکل نہ موسموں کو سمجھتے ہیں نہ مزاج کو سمجھتے ہیں نہ ضرورتوں کو سمجھتے ہیں نہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس وقت میں جس طرح میں پہلے ہمیشہ کو مثال لیتا ہوں میں احران ہوتا رہا ہوں ڈاکٹر جے شنکر صاحب پہ دیکھیں کہیں دفعہ انہوں نے کپڑے ان کے بالکل بھارت کے انہوں نے بے سکورٹ پہنا ہوتا 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 ڈیچے ڈیچے پرائیڈ ہوتی ہے ہمارا آپ دیکھیں دیکھیں کپڑے ان کے گھڑیاں دیکھیں ہم تو ہم نے پاکستان سے نہ پیار کیا ہے نہ کر رہے ہیں نہ کرنے کا کوئی مستقبل میں نظر آنے اور وہ بھارت کے اندر دیکھیں جب چیزیں نیشنلیزم میں نے ایک چیز آپ کو کہی تھی جب ایک قوم قوم کو اپنے اوپر فخر ہوتا ہے جب نیشنلیزم آتا ہے اس سے ہر چیز اٹھتی آگیا ہمارے اندر وہ نہیں ہے ہمارے بچے یہاں امریکہ میں کسی سے پوچھے بھی آپ کون ہیں وہ کہتے ہیں میں امریکن ہوں میرا بات پاکستان سے آیا لوگ اب پاکستان کی اپنی ایڈنٹیٹی کو ویسٹن سیولہ کنٹریز میں چھپانا شروع ہو چکے اتنا بیزت کر دیا ہے ہماری نیشنلیٹی کو ہمارے پچھلی نسلوں نے اور جو اس وقت یہ بریڈش ایجنٹ بیٹھے ہیں یہ جو آپ کے سی ایسے سفظر ہیں یہ بھی بریڈش ایجنٹ ہے کیونکہ css کا ادارہ بریڈشوں نے بنایا تھا اور یہ انہج کو اس ہی ایک ایڈیالوجی کو سرب کر رہے ہیں دوسرے یہ بڑے بڑے ذمیدار ہیں آپ کو مار تو بریڈش ایجنٹ دے ہیں اور پتہ نہیں ان سے جان کون چھڑائے گا یہ اے سی ڈی سی ایس پی جو سارا بریڈشی لوگوں کے جو باقیات ہیں ان کا مائنسٹ جو ہے پاکستانی نہیں ہے بیٹش تو وہ اب اصل میں تر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی نہ آپ نے پاکستان بنایا نہ قوم بنائی اور پتہ نہیں اب آگے بھی اس کا کیا بنتا ہے لیکن بھارت کی جو میں نے چیزیں دیکھیں ہے اس وقت جو پرائیڈ ان کا چل رہا ہے میں پندرہ اگست کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہاں سے ان کا کاکس جو کہ جس کو سموسا کاکس کہا جاتا ہے وہ نہ صرف وہ خود جا رہے ہیں اور بھرکن کانڈیڈیٹس کو بھی کانڈرسمنوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں پندرہ اگست کو منانے کے ہوئے کیونکہ پرائیڈ ہے ان کو پرائیڈ ہے ان کو ایسی انوال ہوئی ہوگی ان کے فسلیٹیشن کی ہوگی انویڈیشن دی ہوگی میں نے خود دیکھا میں بڑے قریبی دیکھا آپ کا کارتارپور مارک کھلا تھا میرے یہاں جتنے بھارتی دوست تھے ان کو بلائیا گیا وہاں پر سرکاری خرچے پہ گئے گھڑیاں دی گئی تھی پرائیڈ تھا وہ ہر سال ایک اوبرسیز پاکستانی آوارڈ دیتے ہیں یہاں سے جو نرائی ہیں نان ریزڈنٹ ایڈیانز وہ پرائیڈ کے ساتھ کٹھے ہوتے ہیں ہزاروں کے ساتھ سے جاتے ہیں لیکن یہ یہ ایک نیشنلس مومنٹ ہوتی ہے اس کو چلانا آج تک پاکستان لے دیکھا یہاں پر ہم ایسی ہوتی تھی مازی کے اندر وہ ہمارے اوبرسیز لوگوں کے بچوں کو ہر سال ایک سمر کیمپ پاکستان لے کے جاتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیا ہوں اس وقت تو پھر آپ اس وقت تو آپ بے یاروں مددگار ہیں ایک جس طرح یتین بچے ہوتے ہیں جن کا نہ مام ہو نہ باپ ہو وہ سڑک پہ پڑے ہیں کبھی چینیز اٹھا کے لے جاتے ہیں کبھی امریکن اٹھا کے لے جاتے ہیں بچوں آپ نے پوچھا ہے کہ آنگے مازی میں ہونا کیا ہے اس وقت پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے یا آئی ایم ایف کھڑا ہے اور یا اس کے پیچھے سی پیک کھڑا ہے آپ کے الیکشن بیلٹ کے اوپر بھی صرف یہی کچھ ہوگا سی پیک ہوگا یا آئی ایم ایف آپ ابھی تک ان چیزوں کی جسٹیپائی نہیں کرسکے آپ نے ترقی کیا کرتی میرے جیسا بندے دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ رگڑ رگڑ کے ماریں کھانی ہے فیٹ افس کے ساتھ غلامی کرنی ہے یا سی پیک بنانا ہے یا کیا کرنا ہے آپ ابھی تک یہ نہیں پتا آپ نے آگے مستقل میں کیا کرنا ہے اس وقت میں نے جس طرح پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو کھا تھا کہ آپ کے شماز شریف صاحب ہر تقریب کے اندر کہتے رہے کہ آرمی یہ کر گئی آرمی وہ کر گئی تو ان کو چاہیے دوبارہ الیکشن نہ لڑیں کیونکہ ان کے تو سسٹم بھی نہیں چل رہا ہے سیمیلین سسٹم is not working this is a confession of a prime minister تار صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک آخری quick question کروں گا تار صاحب بلکل صحیح کہا آپ نے خوبصورت کہا کہ آئی ایم ایف اور سی پیک جو ہے وہ ہی وہ ہی ہمارا future جو ہے اس کو determine کر رہے ہیں اور کبھی آپ کو چائنیز ہانگ کے لے جاتے ہیں اور کبھی ریشیان اور کبھی دوسرے مغرب لے جاتا ہے تار صاحب ایک quick question پاکستان کے سابق وزیراعظم جو عباسی صاحب نے کل کہا اور ہمارے دوست ہیں عزیر یونس صاحب انہوں نے بھی آج article لکھا تھا the parliament murdered democracy یعنی کہ parliament نے murder کر دی democracy اور انہوں نے کہا عباسی صاحب نے کہا کہ اتنی بری اسمبلی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی میں پچھلے 30-35 سال میں ہوں تار صاحب جتنی quality of democracy یا جتنے quality of politics جو نیچے گر گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگلا جو parliament ہے وہ بہتر ہوگی یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کل parliament ختم ہوئی ہے میں سوالے سے ریپرنس سے بات کر رہا ہوں کہ کل پچھلی parliament کو پانچ سال complete آپ کو لگتا ہے کہ اگلے بھی پانچ سال ایسے ہی ہوں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہتری ہو سکتی ہے ٹھہراؤ آئے گا ہماری سیاست میں اور لوگ جن کو vote ڈالیں گے وہ عوام کی جو ہے اموگوں کو خیار رکھیں گے دو پوائنٹ حاکان عباسی صاحب کی میری نظر میں ان کی عزت کل اتنی زیادہ پڑ گئی کہ آپ سکھیں سکتے ہیں حالانکہ اس کو نون لیگ کے لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا انہوں نے کہا کہ اپنے ابائی شہر سے الیکشن ہار گئے تھے اور ہم نے حمزہ شباز شریف کی سیر خالی کرا کر ان کو ایم ایم نے بنایا مائنڈ کیا لیکن انہوں نے بڑی حقیقت انہوں نے انہوں نے میں شرمندہ ہوں کے اس میں ارتع اسمبلی کا حصہ رہا ہوں حقیقت کی میں نے ماضی میں بھی ان کے بارے میں کئی اچھی چیزیں سنی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں he's a gentle اب دوسری بات میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اگلہ سیٹ اپ جو آئے گا میں آج ہی آپ کو بتا دیں وہ ہی electable میرے امیر المومنین جن کو کہتے تھے electable وہی electable مختلف پائٹیوں کے امبریلا کے ساتھ پھر واپس آئیں گے ٹوٹی پھوٹی آپ کی اسمبلی ہوگی بیس سیٹیں پائٹی کی اتیس پائٹی کی اس کی ہوں گی ایک دوسرے سے لڑیں گے اسمبلیاں آپ منسٹریاں آپس میں تقسیم کریں گے اور پھر رشوت کا بزار کریں گے یہ منسٹریاں اس طرح ہی ہوں گی جس طرح جمعہ بزار لیتے ہیں دوسرے اپنے افسر رکھ لیتے ہیں پنجابی لوٹ پاندے نے انہی پاندے انہی پاندے وہ پاندے اب اسی طرح بالکل یہی سیٹ اپ آگے نظر آ رہا ہے اوپر سے حکومت کوئی اور چلائے گا اور یہ آپس میں جو چھلکے کھائیں گے یہ جو آپ کے یہ اوپر والے چھلکے پھینکیں گے چھلکے ایک مخلوت ٹوٹی پھوٹی اسی حکومت آئے گی لفظ جو جو کہتے ہیں مجھے گلی لگتا ہے جمہوریت کے موہ کے اوپر تماشا یہ کون ہے میں ماضی میں میں پاکستان سے ہوں میری انفرمیشن کے حساب سے آئے سے پچیس سال پہلے شریف لوگ جو کاندانی لوگ کے انہوں نے سیعتہ چھوڑ دی بلکہ اس کے بارے میں کئی لطیفے انہوں نے بنائے میں نے کیا کرنا سٹیج دام لطیفے وہی پنتے ہیں جو سوسائٹی پہ رہا ہوتا ہے اس نے کہا چھوٹے بدماج ایم پی اے بڑے بدماج ایم اے بڑے میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی سٹیج ایکٹر نے کہا میرے مگر نا پیل جنہ اور میری جی کمڈا یہ سم سٹیج ایکٹر سیڈ دن وال بی تو حقیقت اور پھر اس میں بیتری کے لیے پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ بی اے کی شرط رکھی ہر ایم اے بی اے کر گیا لیکن میٹرک پاس نہیں تھا میٹرک کے بغیر ہی بی اے کر جاتے تھے تو یہ سسٹم آپ دیکھیں آپ ایسے ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کوا نین اتنے بناتے ہیں لوگ لیکن وہ کہتے ہیں آپ دس فٹ کی دس فٹ کی دیوار بنائیں گے ہم یارہ فٹ کی سیڈی بنا لیں لیکن ہر چیز میں آپ سیڈی بنا کے شارٹ کٹ لگاتے ہیں فراڈ ہی فراڈ ہے اس کے لابے کچھ بھی نہیں دھوکہ ہے فراڈ ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں اب اپنے آپ پہ یقین نہیں رہے جب ہر پاک جس طرح میں کر رہا تھا کال پرسو میں کسی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ پی آئی بیچیں گے یہ روزویلٹ بیچیں گے یہ ائرپورٹ بیچیں گے تو آئی ایم اس کو آئی ایم ایف ہو سکتا ہے اس کو سپروائز کریں تو دوست پاکستان نہیں بیٹھے تو انہوں نے کہا جی پہلے دے اپنے پراماد پتی جین ہوئے فیک کمپنیاں بنا کے ٹرانسپر کر لینی تھی اچھا ٹھیک ہو سکتا اب یہ یہ سہولت مویسر نہ ہو تو پھر کیا کریں گے انہوں نے کہا جی کمپنیوں سے کیک بیک لے لیں میرا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کی کوئی چیز بھی شفاف نہیں رہا چکے کوئی بھی چیز شفاف نہیں رہا چکے ہر سسٹم ہر سوچ پولوٹڈ عدالتیں پولوٹڈ ہر ڈپارٹمنٹ پولوٹڈ اب آپ کو کہتے ہیں نا کہ اس روڑی سے اب سمیل بھی سمیل آرہی اور اب میں اگلے دن مزے کی بات تھا تو یا میں مینشن کرنا چاہوں گا اگر کوئی سننے والا سن رہا ہو راما سوامی نے امریکن سوسائٹی کے بارے میں کہا ہے تین چیزوں نے کہا ہے اس نے کہا ڈپارٹمنٹ ایڈوکیشن ایف بی آئے اور آئی ایر ایس اگر میں بنتا گیا تو تینوں ڈپارٹمنٹ ختم کر اس نے کہا the country don't need reform now it needs revolution آپ کے اوپر وقت آرمی چیف ہے آپ سے پرا وہ ڈنڈا لے کر dismantle کر کے assemble کریں چیزیں یہ میری خواہش ہے this is the only way for only way otherwise یہ قوم باتوں سے ماننے والے نہیں بلکل سیدہ صاحب وہاں نے بڑے وہ کہا کہ آپ صاحب وہ ڈنڈا پڑھ لیں اور اپنی صفائی صفائی کریں let's یہ کہا تو جا رہا ہے صفائی ہوگی proper روپ آتی ہے یا بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے لیکن اب گنجائش کوئی نہیں ہے سسٹم اس کو نیا کرنے کی ضرورت ہے لیکن دنیا کی بڑی سخت نظریں پاکستان کی طرف ہیں چھے اٹھ مہین اگر الیکشن نہیں ہوتے اور اگر ہوتے ہیں تو کیسا سیٹ اپ آئے گا دیکھتے ہیں دار سب thank you very much کمٹ Tak بہت شکریہ پاکستان محل کی سخت apro سخت شایر سپ دیکھ اور اگر ہوتے سخت oru ی س chúng